بھارت میں کرونا کا کہہر برقرار ہے لیکن راحت کی بات ہے کہ دیش میں کرونا وائرس کے نئے ماملے جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہونے والے مریضوں کی سنکھیا اس سے کہیں زیادہ ہے دیش میں کرونا وائرس کے کل ماملے اکھتر لاکھ کو پار کر گئے ہیں حالانکہ اس میں سے چھاسی فیزدی لوگ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں دیش میں کرونا وائرس سنکرمن کے فیلحال آٹھ لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو تریپن سکفریے ماملے ہیں آج لگاتار دسوہ دن ہے جب ہزار سے کم مریضوں کی موت درج کی گئی ہے سواس منترالے کی طرف سے سومبار صبح آٹھ بجے جاری آنکڑوں کے مطابق دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھاسٹھ ہزار سات سو بتریس نائے کرونا ماملے درج کیے گئے اور اکھتر ہزار پانچ سو انسٹھ مریض ٹھیک ہوئے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو سولہ مریضوں کی جان چلی گئی آٹھ سو سولہ اور موتوں کے ساتھ اس مہاماری سے اب تک مرنے والوں کا آکڑا ایک لاکھ نو ہزار ہو گیا ہے وہیں مرتیو در گر کر ایک دشملہ پانچ تین فیصد پر آ گئی ہے کرونا سنکرمنٹ سے سب سے بری طرح پربہاویت مہاراش میں لگاتار حالات سدھرنے کے سنکیت مل رہے ہیں راج میں دس ہزار سات سو بیانوے نئے کیس ملے ہیں اور سنکرمنٹوں کی سنکھیا پندرہ لاکھ ہٹھائیس ہزار ہو گئی ہے وہیں کیرل میں ایک دن پہلے دیش میں سب سے ادھیک گیارہ ہزار سات سو پچھپن نئے کیس ملنے کے بعد ماملے کچھ کم ہوئے ہیں 9347 نئے ماملوں کے ساتھ کل سنکرمنٹ دو لاکھ ستاسی ہزار ہو گئے ہیں کرناٹک میں نو ہزار پانچ سو تیس آندھر پردیش میں پانچ ہزار دو سو دس تملناڑوں میں پانچ ہزار پندرہ نئے کیس سامنے آئے ہیں بھارتوچی قصہ انسندھان پریشت کے مطابق رویوال کو دیش بھر میں 9,94,851 نمونوں کی چانچ کی گئی ہے جبکہ اب تک کل 8,68,00 نمونوں کی چانچ ہو چکی ہے ادھر کے اندرے سواست منتری ڈاکٹر ہرشوردھن نے کہا ہے کہ سرکار نے دیش میں کرنا ویکسین کے ایمجنسی استعمال کی منظوری پر فرحال کوئی نرنے نہیں کیا ہے اس کے انومتی دینے کے لیے سرکش اور پربھاو سمبندھی پریابت آکڑوں کی ضرورت ہوگی اس کے ادھار پر کوئی فیصلہ لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ہرشوردھن نے کہا ہے کہ کرنا کا پتہ لگانے کے لیے فیلودہ پیپر سٹریپ جانچ اگلے کچھ ہفتے میں شروع کی جا سکتی ہے جانکاری کے مطابق فیلودہ پیپر سٹریپ ٹیسٹ مینٹوں میں بٹا دے گا کہ ویاکتی کرنا سنکرمیت ہے یا نہیں بیرو ریپورٹ